بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلتستان میں 915، گلگت بلتستان میں 330، اسلام آباد میں 297 اور آزاد کشمیر میں 65 مریض ہیں ملک بھر میں 3425 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 31 لاکھ سترہ ہزار ہو گئی ہے ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ سترہ ہزار تک جا پہنچی 9 لاکھ 48 ہزار افراد سے حتیاب ہو گئے امریکہ اور یورپ میں صورتحال سنبھل نہ سکی کرونا بارے سے دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 31 لاکھ سترہ ہزار ہو گئی ہے موزی بابا سے ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ سترہ ہزار ہو چکی امریکہ میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے 10 لاکھ 35 ہزار افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے 29266 افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ کے بعد اٹلی میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں اٹلی میں 27369 سپین میں 28822 فرانس میں 23666 جرمنی میں 6314 برطانیہ میں 21668 بیلجیم میں 7331 ہولینڈ میں 4566 سویڈر لینڈ میں 1699 سویڈن میں 2355 افراد ہلاک ہو چکے ہیں کینڈا میں 2869 روس میں 867 بھارت میں 1008 جبکہ ترکی میں 2992 ایران میں 5877 افغانستان میں 58 اور سعودی عرب میں 152 اموات ہو چکی ہیں موامن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا کے مریضوں کی دیکھ بال کے دوران جان بھاک ہونے والے ہیلتھ ورکرز کو شہید کا درجہ دیا جائے گا میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وفاقی کابینہ میں اہم فیصلہ ہوا ہے فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے حکومت فکر مند ہے جان بھاک ہونے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے سو فیصل پینشن اور سرکاری گھر بھی برقرار رکھا جائے گا ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ جان بھاک ہونے والے ہیلتھ ورکرز کو شہید کے برابر امدادی پیکش دیا جائے گا انہیں تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کا امدادی پیکش دیا جائے گا احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو بیماری کم پھیلے گی کروڑا وائرس کی روک تھام کے لیے پاک فوج کے دستے سیبل انتظامیاں کے شانہ بشانہ سرگرمے عمل ہیں جوانوں کے تنخواہوں سے جمع ہونے والے احتیاط سے ملک بھر کے پسامادہ علاقوں میں ساڑھے تین لاکھ امدادی پیکش تقسیم کیا گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات امہ کے مطابق ملک بھر میں کروڑا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاک فوج کے سیبل انتظامیاں کی مدد کر رہے ہیں ریلیف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جانب سے امدادی پیکش بھی تقسیم کیا گیا وفاقی کابینہ نے چھوٹے کاروبار تین ماہ تک بجلے کے بل معاف ہوں گے چینی بہران پر انکوائری کمیشن کو مزید تین ہفتے دینے کی منظوری دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تیرہ نقاطی ایجنڈے پر غور کیا گیا اور متعدد نقاط کی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے پچھتر ارب روپے کے پیکش کی منظوری دی گئی تین ماہ کا بجلی کا بل بھی معاف ہوگا اجلاس میں نو میتہ کلوگڈون کے قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توسیق بھی کی گئی وفاقی کابینہ نے لیمیٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی خالی آسامیوں پر نامزدگیوں کی منظوری بھی دی کابینہ کو کرونا وائرس کی روکتام کے لیے اقدامات پر مفصل بریفنگ دی گئی وفاقی کابینہ نے کرونا وائرس پر قائم قومی تعاون کمیٹی کی فیصلوں کی توسیق کی جبکہ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی گور کیا گیا اجلاس میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے صحافیوں اور صحافتی داروں کی مال امدادی پیکش کی منظوری بھی دی گئی وزیراعظم عمران خان کا روزگار کی فراہمی کا ایک اور بڑا منصوبہ تیار وزیراعظم نے گرین اگبان پروگرام کی منظوری دے دی منصوبہ چاروں صوبوں میں شروع کیا جائے گا گرین اگبان میں کام کرنے والا یومیا آٹھ سو روپیا کما سکے گا منصوبے سے چھے لاکھ افراد کو روزگار فراہم کیا جائے گا گرین اگبان منصوبے کا افتتحاب وزیراعظم عمران خان خود کریں گے گرین اگبان پروگرام سے کرونا وائرس کی صورتحال میں فوری ملازمتیں اور روزگار کی فراہمی ممکن ہو سکے گی پروگرام بیعق وقت چاروں صوبوں میں شروع کیا جائے گا وزیراعظم نے مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کو منصوبے کی ذمہ داری سوم دی گرین اگبان پروگرام کے تحت دسمبر تک دو لاکھ لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں گی آئندہ سال مزید چار لاکھ افراد بائزت روزگار حاصل کر سکیں گے گرین اگبان پروگرام تین طرح کی ذمہ داری آدھا کرے گا گرین اگبان پروگرام کے تحت درخت لگائے جائیں گے اور شہروں کو محولیاتی علودگی سے محفوظ بنایا جا سکے گا عوام کے لیے ایک اور خوشخبری مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے پیٹرولی مسنوات میں کمی کی نوید سنا دی کہتے ہیں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تاریخی گرابت آئی ہے پیٹرولی مسنوات سستی ہونے سے سفری اور تابعنائی لاغت کم ہوگی اس میں مزید کمی کریں گے عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کرونا وائرس سے پہلے بہتر سمت میں جا رہی تھی ہمارا روپیہ موسیح کم ہو چکا تھا لیکن وبا نے ہماری معیشت کی سمت کو دھشکہ پہنچایا ہے لوگڈون کے باعث معاشی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے عالمی معیشت سکڑنے سے ہماری برامداد کم ہوئی ہیں عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آئی تو معیشت بہران کا شکار تھی ہم نے ملٹری کا بجٹ منجمت کیا بزنس کمارات دینے پر پیسہ مختص کیا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا سے ٹیکس سامدر متاثر ہوگی سلانہ معاشی پیداوار میں روہ مالی سال ایک اشارہ پانچ فیصد کمی کا خدشہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تاریخی گرابت آئی ہے جس کے بعد حکومت نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں پندرہ پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ کیا ہے پیٹرولین کی قیمتوں میں مزید کمی کی خوشخبری دیں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مریم اورنگ سیپ کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گٹس جوڑ نے حمزہ شباز کو سیاس انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے حمزہ شباز گیارہ ماہ سے جیل میں ہے کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے نیب آج تک کوئی ریفرنس سے نہیں فائل کر سکا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ سیپ نے اپنے بیان میں کہا کہ نیب نیازی گٹس جوڑ حمزہ شباز کے خلاف ایک بھی جھوٹا الزام ثابت نہ کر سکا بے بنیاد اور جھوٹے الزامات پر حمزہ شباز حراست میں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیگی ترجمان نے کہا کہ نیب نیازی گٹس جوڑ آج کی تاریخ تک حمزہ شباز کے خلاف ریفرنس تک فائل نہ کر سکا مولانا فضل احمان کے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے اٹھارویں آئینی ترمیم کا مکمل دفاع کرنے پر اتفاق کیا مولانا فضل احمان نے حاصل بزنجو پروفیسر ساجد میر اور مولانا عویس نورانی کو ٹیلی فون کی اور اٹھارویں ترمیم پر تبادلہ خیال کیا رابطوں کے بعد علامیہ جاری کیا گیا جس میں اپوزیشن رہنماؤں کا اٹھارویں آئینی ترمیم کا مکمل دفاع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی حکمتی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے این ایف سی ایوورٹ کے تحت صوبوں کے حقوق ہر حال میں دفاع کریں گے دوسرے جانے مسلم لیقاف کے صدر شہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر مختلف جماعتوں کے لیڈرز نے بیانات دی ہیں لگتا ہے اکثر نے ترمیم کو بغیر پڑے ہی تفسرہ کر دیا ہے چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ اکثریت کے بلبوتے پر بعض ترمیم ایسی کی گئیں جن میں آئندہ آنے والی نسلوں کو ملکی تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہماری پارٹی صرف پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچتی ہے خصوصاً تعلیم کے معاملے پر جو ترمیم کی گئی اس سے طلبہ و طالبات کو تحریک سے محروم رکھا گیا میں تمام پارٹی سربراہوں سے بات کروں گا کہ وہ بھی اس اکثریت کے بلبوتے پر پاس کی ہوئی ترمیم کو رد کریں چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ دنیا کے کسی بھی آئین میں تعلیمی نساب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ وفاق کے پاس ہوتا ہے اختیارات صوبوں کو دے کر تعلیم کا مایار خراب کر دیا گیا اسی طرح ہر صوبہ اپنی مرضی کا نساب بنائے گا صدر مسلم علی کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی اسمبلی کے اندر اور باہر ہر اس ترمیم کی مخالفت کرے گی جو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی امیر جماعت سلامی سینٹر سراجل کہتے ہیں سراجل حق کہتے ہیں وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ اٹھارمی ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی دکھائے این ایف سی اوارڈ کے معاملے پر حکومت مستقل کمیشن بنائے سینٹر سراجل حق نے کہا کہ حکومت قوم پر وزیروں اور مشیروں کا بوجھ بڑھا رہی ہے مشیروں کی تعداد میں اضافے سے حکومتی کارکردگی کم ہو رہی ہے بیوروکریسی اور وزارتوں میں تبدیلیوں کے باوجود حکومت کی کارکردگی صفر ہے امیر جماعت سلامی نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے تیل کی قیمتیں کم نہیں کی ہیں حکومت تیل کی قیمتوں میں چالیس روپے تک کمی کرے حکومتی مشینری اور ادارے عوام کو طفل تسالیوں کے بجائے عمل اقدامات کریں بات کریں گے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے ملک میں اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے نئی بحث چڑ گئی ہے حکومت اور اپوزیشن معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے اٹھارویں ترمیم پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں آٹھ اپرل دوہزار دس کو منظور ہوئی تھی دیکھتے ہیں لاہور سے شویب حاشمی کی ریپورٹ اٹھارویں ترمیم کے معاملے پر حکومت کے وزراء تبدیلی کے خواہ ہیں وفاقی وزیر اسد عمر اور فواہ چودری کی جانب سے اٹھارویں ترمیم میں سکم اور اس کے مواصر اقلاق کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہی ہیں مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں سے اٹھارویں ترمیم کے معاملے پر مشاورت کی اپوزیشن کا کہنا تھا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کی اہمیت سے انکار نہ ہی ہے اور نہ ہی اسے حکومت ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے صوبے اپنا نظام بزا کریں صرف مرکز کی طرف نہ دیکھیں دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اٹھارویں ترمیم لائی گئی اس پر عمل ہوا کے نہیں اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا حکومت کا ارادہ نہ تھا نہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس پر عمل درامت ہونا تھا وہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا کئی چیزیں ڈیوالو ہو کے صوبوں کو گئیں اور صوبوں سے آگے نیچے جانی تھی مقامی سطح پر اٹھارویں ترمیم کے بعد صحت تعلیم اور سیلز ٹیکس وغیرہ جیسے کئی اہم شعبوں کے اختیارات وفاق سے صوبوں کو منتقل کر دیا گئے تھے شعب حاشمی ٹی وی ٹوڈے لہور ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پاکستان نے لائن اف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈ کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ترجمہ دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی الزامان الزام تراشی مقبوضہ کشمیر میں دشتگردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے بھارت پاکستانی افواج اور عوام کے عظم کو کمزور نہ سمجھے ترجمہ دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی اگدامات خطے کے خطے کے امن کے لئے خطرہ ہے دوہزار بیس میں بھارت نے سیز فائر مہدے کی آٹھ سو بیاسی بار خلاف ورزی کی ہے روہ ماہ بھارتی فوج نے 29 کشمیری شہید کی ہے آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ دنیا کی توجہ کرونا وارث سے ہٹانے کے لئے لیکن بھارت نے وعائی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کشمیر میں ہندوطوہ کو بڑھانا شروع کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بالا کوٹ میں بھارتی میس ایڈونچر کا جواب پاکستان کے صلاحیت کا مذر ہے بھارت پاکستانی افواج اور عوام کے عظم کو کمزور نہ سمجھے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے سیکٹری جنرل او آئی سی اور رکن ممالک کو خط لکھ دیا وزیر خارجہ نے سیکٹری جنرل او آئی سی اور رکن ممالک کو لکھے جانے والے خط میں کہا ہے کہ بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت آر ایس ایس اور حکمران بھارتی اجنتہ پارٹی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلا رہی ہے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کو انسانی بوم قرار دے کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کا سوشل میڈیا سیل کرونا جہاد بائیو جہاد جیسے پیغامات پھیلا رہا ہے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ او آئی سی اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھائے ہندوستان کی حد تک امیس اقدامات ورلقوامی قوانین اور قراردادوں کے منافع ہیں مسلمانوں کے خلاف عالمی اور مقامی ذرائع ابلاغ دکانوں اور مساجد پر حملوں کے مناظر دکھا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے بھارت میں موڈی سرکار کے زیر سرپرستی مسلمانوں کے خلاف چلائی جانے والی نفرت انگیز مہم کی شدید الفاظ میں مصمت کی ہے مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف نے اپنے مضامتی بیان میں کہا کہ بھارت کی حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کے گنڈوں کے زیرے اثر ہے موڈی سرکار آر ایس ایس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے بھارت مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کی نسل کشی کے مضموم ایجنڈے پر کاربند ہے شباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی سرپرستی میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکائی جانے والی نفرت انگیز انتہائی قابل مضمت ہے مسلمانوں کے خلاف بڑی بہرہمی سے ناجائز اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ایشائی ترکیاتی بینک پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے رائیتی شرعہ پر ڈیڑھ کروڑ ڈالر کا کرز دے گا موہدے پر دستخط کر دیا گئے ہیں ایشائی ترکیاتی بینک کی جانب سے ملنے والے کرزاجات پنجاب کے ساتھ بڑے شہروں میں انجینرنگ اور ترکیاتی منصوبوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے منصوبہ سازی اور فائنانسنگ پر خرچ کیا جائے گا جاری کردہ علامیہ کے مطابق رقم بہاولپور، ڈیراغازی خان، ملتان مزفراباد، رہیم یار خان، ڈرابل پنڈی اور سرگودہ میں خرچ کی جائے گی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے پریشان عوام کے لیے ایک اور آسمائش شہر قائد میں جاری لوگ ڈون کے دوران شام پانچ بجے کے بعد دکانوں اور کاروبار سمیت پیٹرول پمس کو بندش کے نئے عوام کو کڑے امتحار میں ڈال دیا ہے کراچی سے ملک منبر حسین کی ریپورٹ دیکھئے شہر قائد میں جاری لوگ ڈون کرونا ویرس کو ٹکر دینے میں تو بے اثر نکلا تام اس لوگ ڈون نے کراچی کے شہریوں کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دیا ہے شہری جو پہلے ہی پیٹرولی مصنوعات کی بڑتی قیمتوں سے پریشان تھے کرونا ویرس کے خلاف جاری لوگ ڈاؤن کے دوران شام پانچ بجے کے بعد دیگر کاروبار سمیت پیٹرول پمس کی بندش نے شہریوں کو کڑے امتحار میں مبتلا کر دیا ہے لوگ ڈاؤن ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے ویسے جو ٹائمنگ رکھے گئے ہیں جسے پیٹرول پمس کے بھی ٹائمنگ ہے پانچ بجے بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو وہ انہوں نے کہا بند کرنے اس لئے بند ہو رہے ہیں دبل سواری کی جہاں تک بابندی آئی ہے آپ خود دیکھ لیں پرشان ہیں ہر لوگ نہ کسی کے پاس رکشہ رکشی کے لیے پیسے ہیں نہ کوئی لفٹ دیتا ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں پانچ بجے جب بند ہوتا ہے لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ لیڈیزوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں پیٹرول نہیں ہوتا گاڑیوں میں کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے پیٹرول پمپ بند جانے چاہیے باقی یہ مارکٹ یہ کھولی ہوئی ہے لوگ جو ایک ساتھ جڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہے مبارک پھیل رہا ہے بلک ہم ہونے کے پھیل رہا ہے ایک جانب لاکڈاون کے باوجود کرونا سے متاثرہ افراد کی بڑھتی تدات دوسری جانب کرونا کی روک تھام کے لیے حکومت کی ناکست اکمہ تملی شہریوں کے لیے کسی اور عدمی سے کم نہیں کیمرمن حمد روک کے ساتھ ملک منور حسین ٹی وی ٹوڈے کراچی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں حکومتی ریلیف عرب ازار المبارک میں ڈھائی عرب روپے کی سبسڈی اور عوام کو سستی اشعہ فراہم کرنے کی حکومتی اعلانات کے باوجود مہنگائی میں کمی نہ ہو سکی کراچی سے شہریار صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے شہر قائد سمیت پاکستان بھر میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے رمضان المبارک نے عوام کو سستی اشعہ فراہم کرنے کیلئے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد سبسڈی ڈیڑھ عرب روپے سے بڑھا کر ڈھائی عرب روپے کر دی گئی ہے تاہم اس فیصلے پر عمل درامت کہیں دکھائی نہیں دے رہا رمضان کا چاند نظر آتے ہی پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں ماہ مبارک سے قبل اسی روپے درجن فروخت ہونے والا کیلہ ایک سو بیس سے لے کر ڈیڑھ سو روپے فی درجن فروخت کیا جانے لگا عوام کے مطابق حکومت کی تمام تر توجہ لوگ ڈاؤن تک محدود ہے جبکہ مہنگائی ختم کرنے کے مطالق صرف اعلانات کیے جاتے ہیں ریلیف پیکج کا اعلان گورنمنٹ کرتی ہے لیکن اس کا ایمپلیمنٹ کا ہی نظر نہیں آتا فروڈ کا ہمیشہ سے ہم رمضان میں یہ ہی ہوتا ہے یا اور دیگر چیزوں کا ریڈ حضبے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں جو چیز کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے ہمارے ملک کے یہ سمجھلے آپ لوگوں کی سائیکی ہے خود غرض فرم ہے بنیادی طور پر جس کا جہاں اختیار چل رہا ہے وہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے حکومت پاکستان کے مطابق اس سال ماہ رمضان المبارک میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جاری کیا گیا ہے دوسری جانے بڑتی مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت محض اعلانات کرتی ہے جن پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جاتا کیمرمین حامد راؤ کے ساتھ شہریار صدیقی ٹی وی ٹوڈے کراچی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں نزلہ زکام کے مریضوں کو بھی کرونا وائرس کے مریض سمجھا جانے لگا اس حوالے سے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں پیشنٹس ہیں لیک ایک وائرل اٹیک ہے یہ تو جو سسپیکٹڈ پیشنٹ ہوتی ہیں ان کا جیسے کی تمام وائرل ڈیزیزز کے اندر 3 ڈیز 5 ڈیز یا 7 ڈیز کا اٹیک ہوتا ہے اگر مین وائل ہم لوگوں کو ہم لوگوں سے کیور نہیں ہو رہا پیشنٹ تو ہم لوگ ایک ایک الارمنگ چیز اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ان سے قائٹ پوزیبل کی کرونا نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں جب ٹیسٹ خدا نہ خاصتہ ٹیسٹ جو پوزیٹیو آتا ہے تو بھی کوششی کی جاتی ہے کہ دیر مستے ایٹ ہوم ٹھیک ہے ان کو کرنٹائن کر دیا چاہے ٹھیک ہے اور اگر ان کیس خدا نہ خاصتہ پھر کوئی ایسی کوئی کرٹیکل سمٹمز آتی ہیں تو اور ساتھ میں ہمارا ٹریٹمنٹ مین وائل چل رہا ہوتا ہے جو کام سیزنل بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمیں ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں یہ کرونا ہی ہے اس میں کرونا کے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں اس میں ہماری وہ گھلا جو ہے وہ اس میں ایڈیٹیشن انتہا کی ہو جاتی ہے ہمارے وہ لنگ جو ہے وہ کنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں سانس میں پرابلم آتی ہے فیور جو ہے وہ آن آن آف رہتا ہے یعنی کہ ٹائنٹی ایٹھ تک ہنڈر تک اور بانزیرو ون تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں پھر ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اب اس کا علاج کروانا چاہیے کہ ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی یا ہم خود ڈڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم ہر نزلہ زکام کرونا وات کی طرف منتقل کریں یا انہیں کہیں کہ وہ جا کے کرونا کا ٹیسٹ کروائیں اگر آپ نزلہ زکام کھانتی یا بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے پیچے بہت ساری ریزن دو سکتی ہیں آج کل آپ دیکھ لیجئے رمضان ہے لوگ لازمی افطار کے وقت تھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں کیچپ اور چٹنی کا استعمال کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی گلہ تو خراب ہوگا تو آپ ان کو پہلے جرنل میڈیسن سے جماعت سلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سرعی عظیم اسپطال میں امدادی سامان کی فراہمی امیر جماعت سلامی لاہور ڈاکٹر زکر اللہ مجاہد اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور عبدالعزیز آبید نے ڈاکٹرز میں سیل پروٹیکشن کٹس فراہم کی تفصیلات علی طارق اس ریپورٹ میں جماعت سلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سریعہ عظیم ہسپیال میں امدادی سامان فراہم کیا گیا امدادی سامان میں فیس ماس سیلف پروٹیکشن کٹس شامل تھیں ڈاکٹر زکرلڈا مجاہد کا کہنا تھا کہ حفاظتی کٹس اور فیس ماس کی تقسیم کا مقصر ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے آج ہم نے سریعہ عظیم میں اپنے ہومیوپیہ ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس اور دیگر حفاظتی سامان ان کو دیا ہے اس لیے کہ کرونا کی وبا جو ہے اس میں فرنٹ رائلنس ہو جو تو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہم نے لاہور کے سارے ہسپیٹل جو بڑے بڑے ہیں ان میں اپنے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس بھی دیئے ہیں دیگر سامان بھی دیئے ہیں سردر الخدمت فانڈیشن لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ امدادی سامان کے ساتھ ساتھ ڈس انفیکشن سپریبی کیا جا رہا ہے حفاظتی سامان ڈاکٹرز و مریضوں کی حفاظت کا زامن ہے الخدمت فانڈیشن نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر بھی شروع دن سے ہی آپ نے اس کام کا آغاز کیا پندرہ سوز زائد رضاکاری سوز لاہور کے اندر موجود ہیں جو گلی اور محلے کی بنیاد پر لوگوں کے اندر ماسٹ تقسیم کر رہے ہیں سینٹائزر تقسیم کر رہے ہیں الخدمت فانڈیشن کی جانب سے شہر کے مختلف حسطالوں میں حفاظتی سامان کے ساتھ ساتھ ڈس انفیکشن سپریبی کیا گیا کیمرمن محمد فاروق کے ساتھ علی تارک ٹی وی ٹوڈے لاہور اور اب شامل کریں گے ڈسٹک نیوز بہاری کے علاقے کرمپور کے نواہی اڈا زاکر آباد میں حادثہ نامعلوم کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا دونوں نوجوان جانبہک ایک شدید زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق تینوں نوجوان حافظ قرآن تھے اور مسجد میں نماز ترابی پڑھاتے ہیں نماز فجر کی اداگی کے بعد تینوں نوجوان حافظ قرآن ایک ہی موٹر سائیکل پر اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ اڈا زاکر آباد کے قریب پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار نے تینوں موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا جس کے نتیجے میں حافظ نیاز احمد اور حافظ محمد ارسلان موقع پر دم توڑ گئے جبکہ حافظ محمد عباس کو تشویش ناک حالت میں بہاول پورا سپتال ریفر کر دیا گیا جہاں اس کی حالت بھی تشویش ناک ہے نامعلوم کار ڈرائیور کار سمیت موقع سے فرار ہو گیا پولیس تھانہ کرم پور نے کاربائی شروع کر دی ہے پنٹ دادن خان میں ریسکیو اہلکار ٹرافک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا پنٹ دادن خان کے نواہی علاقے میں ٹرافک حادثہ ہوا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق اہلکار اختر ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہا تھا کہ راستے میں میری ٹرک سے ٹکر آ گیا واقعے کے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کے ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی اہلکار کو جہل و مسبطال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت انتہائی حراب بتائی جا رہی ہے ماہ رمضان کے آگاہ سے ہی کھانے پینے کی اشیاء سبزی اور پھلوں کے نرخ آسمان تک پہنچ گئے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی مارکیٹ کمیٹی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئی ہے جس سے شہری شدید مہنگائی کا شکار ہو گئے مزید زانتے ہیں اپنے نمائندے ادنان گل سے جی ادنان جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تونسل شریف کی سبزی منڈی میں مہنگائی کے بارے میں بات کریں تو ماہ رمضان میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے سبزی پھل فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے بار جو ہے نا انتظامیہ خموشتہ مشاہی بنی ہوئی ہے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہی پا رہی شاید خرد نوش کی چیزوں کے بارے میں بات کریں تو باہر رمضان سے پہلے خوش جو ہے نا ان کے ریٹس سے اب موجودہ جو ہے نا کچھ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ خوش شہری موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے اور ریٹس کے بارے میں بھی بتائیں کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے بسم اللہ الرحمنہ میں سبزی منڈی صدر سیعتا مہماشا سر این وقت کوئی مہنگائی کوئی نہیں بالکل ریٹ اپنی جاتے ہیں رمضان شریف کلو پہلے مہنگائی ہائی ہون بلکل فکس ریٹ ہیں کوئی مہنگائی کئی نہیں سبزی بلکل اپنے صحیح ریٹ سے وک دی پیئے سب شہ سستی ہے امیر غریب کھا سکتا پہے تھوڑا جہاں نبو ہوتا ہے لاکڈون دی وجہ سواری دی وجہ کلو وہ بھی ہون ٹھیک سی گئے نبو ہونڈ دوہ ڈھائیس سو روپے کلو بار بہر جنب مارکیٹر انہیں کو اپنا آپ انتظامیہ کنٹرول کرے منڈی زادی فکس سے کنٹرول ہے کوئی ٹینشنی کئی نہیں کہیں کہیں کہ سمجھے جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ باہر انتظامیہ کنٹرول نہیں کر رہی پار رہی انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیر بہت شکریہ ادنان گل آپ ہمیں تفصیلات ہی آگاہ کر رہے تھے رمضان مبارک کی آمند ہوتے ہی جلال پور بھٹیا شہر میں گیرا فروشوں نے سبزیوں کے ریٹ میں خود ساکتہ اضافہ کر دیا مزدور طبقہ سبزیاں خریدنے سے بھی کاثر نظر آ رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جلال پور بھٹیا سے آسیم علی سے جی آسیم بتائیے گا جی بلکل رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی جلال پور بھٹیا میں اشیاء کرو نوش پھلو سبزیوں گوشت اور دیگر روز مرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے نجائز منافع کرو اور زخیرہ اندوزوں نے رمضان بزار نہ لگائے جانے کے حکومتی اعلان کو غنیمت جانتے ہوئے شہریوں کو لوٹنے کے لیے کمر کا سلی ہے ایک طرف تو کرونا ویرس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال مجود ہے دوسری طرف ہے اس مہنگائی کے وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے ہر دکاندار نے اپنی مرضی کا ریڈ لگایا ہوئا ہے جو مناسب ریٹ ہے اس پر چیزیں نہیں میرے رہی ہیں سیب ہمیں تین سو روپے کلو میرے رہے ہیں کے لئے اس دو سو روپے درجن ہے اور لیمو کا ریڈ پانس روپے کلو ہے لہذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہر دکاندار نے اپنی من پسند کا ریٹ لگایا ہوا ہے زیلی انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹیں تو عویزہ کی گئی ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا کثیر تداد میں شہریوں نے زیلی انتظامیہ اور حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ کم از کم خدارہ مائر رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے منافع کوروں اور مہنگی شعب بیشنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ ہر غریب آدمی کو ریلیف مل سکے بہت شکریہ آسیم آپ ہمیں تفصیل آسیہ کا کرے تھے شپکارپور میں بھی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور لوڈ شڑنگ کی وجہ سے بھی شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شکارپور سے نمائندہ سجاد احمد بھٹو جی سجاد بتائیے گا جی بالکل شکارپور میں بھی جو سیپکو کے حوالے سے سیپکو نے بھی حکومتی اقدامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے اور زلہ شکارپور کی تمام گاؤں اور تمام الائکوں کی جو بجلی ہے وہ موتل کر دی گئی ہے اور بات کریں شکارپور میں بھی جو دن پہ دن جو پوزیٹیو کیسس کے پیش نظر جو شکارپور انتظامیہ کی جانب سے شکارپور کے تمام الائکوں کو سیل کیا گیا ہے جن میں ہاتھی در ہے یا کچھ الائکیں جس جس الائکیں میں پوزیٹیو کیسس کی شوہف ہوئے ادھر سے شکارپور کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے پولیس الکاروں کو دائنات کیا گیا ہے اور اس الائکوں کو سیل کیا گیا ہے بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو دن پہ دن جیسے جیسے رمضان کی آمد ہو گئی ہے تو ویسے ویسے جو مہنگائی ہے مہنگائی نے بھی غریبوں کے کمر توڑ دی ہے مہنگائی بھی اروج پہ ہے اسی حوالے سے آئے تو کسی شہری سے بات کرتے ہیں مزید شہری کا کیا کہنا ہے آئے تو کسی شہری مہنگائی اتنی ہو گئی ہے حد سے زیادہ ہے پہلے جو چیز تھی اس پہ ایسے سمجھو کلو کے حساب سے تیس روپیہ چالیس روپیہ کلو پہ حساب بڑھ گئے ہیں اس کے باوجود کوئی بھی دی سی صاحب ایش ڈی ایم صاحب نہیں آ رہے ہیں قانون کا رکھ والا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے قانون کا رکھ والا ان کا فرضیں آفیسریں تمخائیں لیتے ہیں اس وقت جتنا ظلم ہو رہا ہے ظلم کے نتیجے میں اخدانا چاہیے ان کو ادھر دھیان دینا چاہیے کوئی بھی آفیسر آنے کے لئے تیار نہیں بلکل جیسے آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ جو سیبکو عملدار ہیں ان کی جانب سے جو تمام علیکوں کی بجلی موتل کر دی گئی ہے جو شکار پڑھ کے جس جس علیکوں میں پوزیٹیو کیسز ظاہر ہوئے ہیں بہت شکریہ سجاہت آپ ہمیں تفصیل آنسی آگاہ کر رہے تھے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے اسسوسن کمیشنر صاحب وال وقاس اسلام مارت کی لوگڈون کے دوران خلابرزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسسوسن کمیشنر صاحب وال نے پاک فوز کے ہمراج شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا لوگڈون کے دوران خلابرزی کرنے والے دکانداروں کو موقع پر جرمانے کیے اور دکانیں سیل کر دیں اس موقع پر اسسوسن کمیشنر صاحب وال کا کہنا تھا کہ رمضان شریف میں منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ریٹ لسٹ کے علاوہ اشاہ بیچنے والے دکانداروں کے خلاف روزمرہ کے بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش شامدید خفی اطلاع پر نوشہرہ کے علاقے خیر آباد کے بازار میں کاروائی ناکس مشروبات کے چھے سو کارٹن اور غیر میاری چپس تحویل میں لے کر تلف کر دیا گئے جبکہ گودام کو سیل کر کے سات افراد کو گرفتار کر لیا گیا ایڈیشنل ڈرپٹک کمیشنر میس وزیر اسسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر سمن عباس اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر فوڈ اتھارٹی اسد علی کے ہمراہ تحصیل جہانگیرہ خیر آباد بازار میں خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سٹور گودام میں موجود غیر میاری چپس اور ناکس مشروبات کے چھے سو کارٹن کو تحویل میں لے کر تلف کر دیا گیا جبکہ گودام کو سیل کر کے سات افراد کو گرفتار کر لیا گیا کمیشنر بہاولپور آصف اقبال چہدری نے کہا ہے کہ زخیرہ اندوزوں اور گراہ فروشوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اس زمر میں ڈیپٹک کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز اور پرائس کنٹرول میجس سیڈ سخت مونیٹرنگ عمل میں لائیں کمیشنر بہاولپور ڈویین آصف اقبال چہدری کی ویڈیو لنک اجلاس میں تینوں اجلاق کے ڈیپٹک کمیشنرز کو ہدایات کمیشنرز بہاولپور نے کہا کہ زخیرہ اندوزوں اور خودساکتہ مہنگائی میں ملوث افراد کو صرف جرمانے آئیت نہ کیے جائیں بلکہ مقدمات بھی درج کر کے جیل بھیجا جائیں ڈیپٹک کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز متعلقہ سبزی منڈیوں میں روزانہ کی بنیاد پر علامی کے عمل کی مونیٹرنگ کو بھی یقینی بنائیں ڈیپٹک کمیشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کہتے ہیں کہ ایم سی گرلز ہائی سکول ننکانہ صاحب میں سو بیڈز پر مشتمل میل اور فی میل وارس کو مکمل فال کر دیا گیا ہے ڈیپٹک کمیشنر راجہ منصور احمد اسسسٹنٹ کمیشنرز سولد حیات وٹو نے سی او ہیلتھ ڈاکٹر شکیل احمد کے ہمراہ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول میں قائم کیے جانے والے فیل ہاسپٹل کا دورہ کیا اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر شکیل احمد شاہد نے ڈیپٹک کمیشنرز کو بتایا کہ فیل ہسپتال میں سو بیڈز پر مشتمل میل اور فی میل وارس کو مکمل فال کر دیا گیا ہے جہاں پر عدویات اوکسیجن اور ڈاکٹرز نرسز پر امریکل سٹاف سمیت تمام تحریفاتی سمان بھی پہنچا دیا گیا ہے ڈیپٹک کمیشنرز نے فیل ہاسپٹل میں بہترین انتظامات کرنے پر محکمہ صحت کے افسران کی کارکردگی کو سراہا شاہ پور چاکر کے علاقے یوسی پریتم آباد میں زرداری زرعی فارم کے مکینوں نے بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوگ ڈون کے باعث کاروبار بند ہیں لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں کسی نے مدد نہیں کی ہم بلاول ہاؤس کے زرداری فارم کے رہائشی ہیں اس مشکل وقت میں بھی ہمیں کسی نے نہیں پوچھا مظاہرین نے کہا کہ یہاں پر رات کے اندھیرے میں اپنے من پسند افراد کو راشن تقسیم کیا گیا ہے جس کے بعد آج ہم زرداری زرعی فارم کے مکین ملازم اور مزدور یہاں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں مظاہرین نے وزیراعظم عمران خان اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے فوری مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ کسانوں کی قیمتی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹڈی دل کے خلاف جاری اپریشن میں مزید تیزی لاکر اس کا مکمل خاتمہ یقینی برایا جائے ڈیپٹی کمیشنر کو محکمہ زراد کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹڈی دل کے مکمل خاتمے کے لیے کیمیائی مشینی اور دیگر آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس زیمر میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے اس موقع پر پاک فوج کے افسران کے جانب سے ٹڈی دل کے مکمل صد باب کے لیے درکار ضروری آلات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اس اس پی خیرپور عمر تفیل نے کام عمر لڑکے اور لڑکی کی شادی کرمانے کا سختی سے نوٹس لیا تینوں منزمان گرفتار کر لیا گئے اس اس پی خیرپور نے دھانا پیر گوٹ کی حدود گاؤں کوٹ دینل شاہ میں کام عمر لڑکا اور لڑکی کی شادی کا سختی سے نوٹس لے لیا اس اس پی کے حقامات پر عمل درامند کرتے ہوئے ایسے چھو تھانا پیر گوٹ غلام عباس کی سربراہی میں پولیس نے کاروائی کر کے تینوں منزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ کم عمر دلہا اور دلہن کو عدالت میں پیش کیا گیا پتوکی میں چوروں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی نہ بخشا اور غلے کو توڑ کر ہزاروں روپے لے اڑے تھانا صدر پتوکی کے حدود میں حسین خانوالا چک نمبر آٹھ میں جامعہ مسجد محمدی سے چور ہزار روپے لے اڑے چوروں نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد کے مسجد کو بھی نہ بخشا آدھی رات کو چوروں نے حال اور غلے سمیت چار تالے توڑے اور غلے میں موجود ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے اور اب خبریں بینالقوامی منظرنامی سے مکبوزہ کشمیر میں بھارتی قابس فورسس نے دو کشمیریوں کو شہید کر دیا مکبوزہ بادی کی عبادی کے تناسب کو بدلنے کا گھناؤنا اقدام سامنے آ گیا تین لاکھ غیر مقامی افراد کو کشمیر کے ڈومی سائل جاری کر دیا گئے مکبوزہ کشمیر کے شہر شوپیاں میں سرچ اپریشن کے دوران بھارتی قابس فورسس نے گھروں کو نقصان پہنچایا احتجاج پر فائرنگ کر دی جس سے دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے دوسرے جانی موڈی سرکار نے تین لاکھ غیر مقامی افراد کو کشمیر کے ڈومی سائل جاری کر دیئے مزید چودہ لاکھ افراد کو مکبوزہ کشمیر میں بسانے کے لیے ڈومی سائل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا فیصلے پر مکبوزہ کشمیر میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے خوریت قیادت اور کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ فیصلے کی آٹھ میں مکبوزہ کشمیر میں تائنات آٹھ لاکھ بھارتی فوجیوں اور چھے لاکھ دیگر غیر مقامی افراد کو بھی کشمیری شہریت دی جا سکتی ہے تاکہ مکبوزہ آبادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا سکے مذہبی ازادی پر امریکی کمیشن نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا امریکی کمیشن کی سالانہ ریپورٹ میں متنازہ بھارتی شہریت بل پر امریکی کمیشن نے شدید تنقید کی اور بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور مکبوزہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کو مرسوخ کی اجانے پر شدید تنقید کی ریپورٹ میں امریکی کانگرس کو بھارت میں مذہبی ازادی کی صورتحال پر سماعت جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے امریکی ریپورٹ میں بھارت کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فرص میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں امریکی سفارتخانہ اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ روابط بڑھائے اور مذہب مخالف جرائم کی مخالفت کرے بھارت میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے دو ریاستوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی گئی بھارت کی جنوبی ریاست تامل نادو نے وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے آندرہ پردیر سے ملحقہ سرحد پر سات فٹ دیوار تعمیر کر دی ہے دیوار کی تعمیر کا حکم تامل نادو کے سرحد دی زلہ کے کلیکٹر نے دیا جن کا موقف ہے کہ لوگ تبعی معاینہ کروائے بغیر ہی ریاستی حدود میں داخل ہوتے ہیں جس کی روکتام کے لیے دیوار تعمیر کی گئی ہے تامل نادو میں کرونا وارس سے اٹھارہ سو سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وارس سے مطالق چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پر ہر جانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے چین نے صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ امریکی سیاستدان اپنے عبام کی توجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں امریکی صدر کا میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا کہ ہم چین سے خوش نہیں ہیں کرونا جہاں پیدا ہوا تھا اسے وہیں روکا جا سکتا تھا ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں چینی وزارت خاجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران ٹرمپ کے بیان پر عدی عمل دیتی ہوئے کہا کہ امریکی سیاستدان مسلسل سچ کو نظرانداز کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ وباہ کو روکنے میں ناکامی کی زمداری سے نظریں چھراؤ اور اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹاؤ امریکی سیاستدانوں کو اپنے مسائل کے طرف توجہ دینی شاہیے اور وباہ کو پھیلنے سے جلد جلد روکنے کے لیے طریقے ڈھونڈنے چاہیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے موسیقا 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 موسیقا